ملیئے ایک ایسے بیٹے سے جس نے کراچی تیارہ حادثے میں اپنے والدین کھو دیئے بیالیس سالوں سے جہاز اڑانے والے ایک امی کی ہواباز تیاروں کے حادثات پر کیا کہتے ہیں ترک حکومت کے کرونا کے خلاف اقدامات پر انسانی حکومت کے اداروں کو اعتراض کیوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلو فرمغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو تری سکسٹی عید سے دو دن پہلے کراچی تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواہکین کو اس واقعے سے متعلق جوابات اور اپنے پیاروں کی شناخ سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اس حادثے کا شکار ہونے والوں میں عادل رحمان کے والدین فضل رحمان اور وحیدہ رحمان بھی شامل تھے سبا شاہ خان سے گفتگو میں عادل نے اسی صورتحال پر بات کی جس کے باعث ان کا دکھ مزید تکلیف دے بن گیا ہے عادل سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے اس حادثے میں آپ نے اپنے والدین کو کھویا میں یہ جانا چاہوں گی کہ حادثے کے بعد سے اب تک آپ کو اپنے والدین سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے میرے بھائی ہیں فرنٹ لائن میں کراچی میں وہ میری سورس ہیں جی کے علاوہ جی پی آئی اے کی سائٹ پہ گیا تھا پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ کوئی انفرمیشن نہیں ہے پی آئی اے کی فیس بک سائٹ پہ ایک میسج بہت بریٹسہ ہے پی آئی اے کی ٹویٹر سائٹ جو ہے اس پہ بھی کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی تو یہ ایک بے بسی علیہ چاری ہے کہ آپ جاؤ تو کس کے پاس جاؤ تاکہ آپ کو ایک اتھینٹک انفرمیشن ملے آج اے جی بتائیں کہ وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹویٹ میں انکسکیوزبل کیالس انسیٹیو انکامپیٹن جیسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا اتنی دور بیٹھا ہوں میں کہ میں کیسے کچھ مدد کر سکتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ جا کے جو میری روہ فیلنگز ہیں میں ان کو تھوڑا سا دکھتے تھا ہوں تھوڑا مجھے بھی ریلیز مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی پڑھ لے اور میری مدد کریں تو یہ پھر میں نے دیکھا کہ جی وہ تو میسیج جو ہے آہستہ 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 جو ہے دنیا پڑھ رہی ہے اور مجھے اس سے سٹرنٹھ ملنا شروع ہوئی پہلے تو میں اپنا سوچ رہا تھا لیکن یہ ہمیں ایک پلیٹ فرم مل گیا ہے اب ہم نے سب کا سوچنا ہے کیونکہ میرے والدین جو ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جو ہے اپنا یہ بندبست کر کے جو ہے چلے جائیں مل کے آپ لوگ کس سب کی مدد ہو سکے کیا کر رہے ہیں آپ اس سلسلے میں لبائی کین نے اپنا ایک جی واتس ایپ گروپ بنا لیا ہوا ہے سب سے پہلا جی تمام کے تمام جو ڈیسیزد ہیں جو کہ اس حادثے میں جہاں بھاک ہوئے ہیں ان کے ریمینز جو ہیں وہ پروپرلی آئیڈنٹیفائن ہو اور ان کی فیملیز تک پہنچ جائیں ہمارے جو آثورٹیز ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو ہماری امیوں کو ہمارے ابوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں اس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو ٹریٹی اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں گے جو کہ ابھی اس کا احساس نہیں مجھے مل رہا دوسرا جو ہم قدم کر اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی ایک بالکل امپارشل ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو اور جو سرڈ ہمارا یہ ایسے ہاتھ سے دوبارہ ہمارے ملک میں دوبارہ کبھی نہ ہوں اور کسی کو بھی اس قسم کے دکھ سے گزرنا نہ پڑے یہ بتائیے کہ کیا انتظامیاں میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو چھوڑی سی میں نے اپنی تکلیف بیان کی تھی ٹوٹر پہ اس کو دنیا میں 500,000 پلس لوگ دیکھ چکے ہیں تو اگر پی آئیے کی انتظامیاں یہ کہے کہ جی وہ مجھ سے پہنچ نہیں سکرے مجھ سے بات نہیں کر سکرے تو مجھے تھوڑا سا اس بات میں یقین کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے سارے ماندے کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا اور کیا اس حادثے سے ہم کچھ سیکھ پائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں ایمرجنسی رسپانس اور انفرمیشن شیئرنگ میں کوئی بہتری آئے گی میری امید ہے جی یہ واقعہ جو ہے یہ ٹرائڈجی جو ہے یہ ہمارے لرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان انٹرنیشنل اے لائیں جی ہمارے ملک کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ان کے پاس کوئی بھی کرائیسز منیجمنٹ کا پروٹوکول نہیں تھا اور نہیں ہے ایک لوجیکل مائنڈ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے یہ دارے چلا رہے ہیں آدل اپنے والدین کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے ان کا اپنا ساتھ 53 یارز کا ابھی ہم دسمبر میں اببو کی اسی سالگرہ منا کے آئے تھے تو اب سیکھا یہی ہے اپنے والدین سے جی کہ ہم زندگی میں بہت سی لائیوز کو ٹچ کرتے ہیں اب ہم جب جس لائیوز کو ٹچ کریں ہم نے اس پر کیا پوزیٹیو امپیکٹ چھوڑنا ہے کراچی میں گرنے والے مسافر تیارے کا بلیک باکس کل ملبے سے ملنے کے بعد تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان ائر لائنز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کاؤکپٹ وائس ریکارڈر تحقیقاتی عمل میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے اس کریش کے بارے میں متاثرین ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں اور خود متعلقہ ایتھارٹیز کے پاس بہت سے سوالات ہیں کراچی سے محمد ساکپ بتا رہے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے کون کیا کر رہا ہے بائیس مئی کو پاکستان کی قومی ائر لائنز پی آئیے کے ایک مسافر تیارے کو کراچی میں حادثہ پیش آیا تھا جس میں ستانوے افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان میں سے چھالیس کی ڈیڈ بوڈیز کی شناک کی جا چکی ہے جبکہ دیگر کی ڈیڈ بوڈیز کی شناک کا عمل جاری ہے اس کے ساتھ یہاں پر انویسٹیکیشن کا کام بھی جاری ہے جو کہ ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیکیشن بورٹ کر رہا ہے اور اس کے تحت فرانس سے گیارہ رکنی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور وہ یہاں پر شواہدہ کھٹے کر رہی ہے جہاز کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے اب تک جو تحقیقات میں پیش اپت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور اس کے علاوہ کوک پیٹ وائس ریکارڈر یہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور اب انہیں یہاں سے فرانس منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر ڈی کوڈ کیا جائے گا ڈی کوڈ کرنے کے بعد ماہرین اس کا انیلیسس کریں گے اور اس کے بعد یہ بات سامنے آ سکے گی کہ وہ کیا حالات تھے وہ کیا وجوہات تھے جس کی وجہ پر جہاز حادثے کا شکار ہوا ہے اس میں کئی نکات پر غور کیا جا رہا ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ انسانی غلطی کی وجہ ہے یا اس میں کوئی فنی خرابی تھی یا ائر ٹرافک کنٹرولر نے صحیح طرح جہاز کو گائیڈ نہیں کیا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم کیا وہ واقعتاً کام کر رہا تھا اور اگر وہ کام کر رہا تھا تو کیا وجہ تھی کہ وہ جہاز کو گائیڈ صحیح طرح سے نہیں کر پائے پاکستان کے وزیر حبابازی کا کہنا ہے کہ ایک عبوری رپورٹ 22 جون تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ مل جائے گی اور اسے پبلک کر دیا جائے گا لیکن ان پر تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 2016 میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ایک تیارے کو حادثہ پیش آیا تھا اس کی عبوری رپورٹ آج تک پیش نہیں کی گئی ہے جبکہ انٹرنیشنل سیویل ایوییشن اورگنیزیشن کے قوانین اور ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق یہ رپورٹ جلد سے جلد عام ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے پیارے کن وجوہات کی بنا پر حلاق ہوئے اور آئندہ کے لیے اس کو ایکزمپل سٹھ کے جائے اور اس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے کہ اس طرح کے حادثات رونوما نہ ہو پی آئی اے تیارہ حادثے کے بارے میں سامنے آنے والی معلومات کو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوابازی کے ماہرین بھی غور سے دیکھ رہے ہیں انہی میں سے ایک ہے امریکی ہواباز ہوان براؤن جو بیالیس سالوں سے جہاز اڑا رہے ہیں وہ امریکی فوج اور نیجی ائرلائنز کے ساتھ بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور فلائٹ انسٹرکٹر بھی رہے ہیں ہوان کا کہنا ہے کہ کوئی ایک چیز اسی بارے میں انہوں نے بزریہ سکائپ سارا زمان سے گفتگو کی آئیے دیکھتے ہیں جب آپ لینڈنگ سے کچھ ہی لمحے دور ہوں اور اچانک سب کچھ گڑھ بڑھ ہونے لگے تو کوکپٹ میں بیٹھے افراد کے ذہن سے کیا گزرتا ہے آپ کو ہمیشہ جہاز سے آگے رہنا ہوتا ہے ایک تجربہ کار پائلٹ بہت پہلے ہی حالات بدلتے دیکھ لیتا ہے دس ہزار فٹ تک آنے سے بہت پہلے تجربہ کار پائلٹ بھی لینڈنگ سے پہلے بہت تیز یا بہت اچائی پر ہو سکتا ہے مگر اس وقت ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہم طریقہ کار کے مطابق نہیں جا رہے اور دوبارہ چکر لگا کر لینڈنگ کی کوشش کرنی ہوگی لینڈنگ کے وقت کیا کیلکیولیشن ہوتی ہے کراچی کا رنوے تقریباً گیارہ ہزار فٹ لمبا ہے تو جہاز کو کس مقام پر زمین کو چھونا چاہیے عام طور پر جہازوں کو رنوے کے پہلے ایک تہائی سے پر اترنا چاہیے اگر ایسا نہ ہو اور جہاز پہلے تین ہزار فٹ کے اندر بھی نہ اترے تو دوبارہ اڑ کر آنا ہوتا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جہاز جب زمین سے لگی گیا تھا تو بیلی لینڈنگ کیوں نہ کر لی دوبارہ کیوں اٹھایا تو بیلی لینڈنگ کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کیا وہ ممکن بھی تھی بیلی لینڈنگ تو بلکل آخری حربہ ہونا چاہیے اگر آپ کے لینڈنگ گیئر میں کوئی بڑا مسئلہ ہے تب بھی اسے حل کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں اگر جہاز کو نیچے لاتے وقت لینڈنگ گیئر میں خرابی کا پتہ چلے تو ارادہ ترک کر کے دوبارہ جہاز کو اڑایا جاتا ہے اور اس دوران مسئلہ حل کیا جاتا ہے آپ اے تھری ٹوینٹی اڑا چکے ہیں وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے بنا پر لینڈنگ گیئر نہیں کھل پاتا مسئلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ہائیڈرالکس میں الیکٹرونک سسٹم میں کمپیورر میں لیکن ان کے باوجود ائر بس اے تھری ٹوینٹی میں پیئے کھولنے کے لیے ہاتھ سے بھی ایک ڈائل گھومائے جا سکتا ہے لیکن ان جہازوں کے ڈیزائن میں یہ شامل ہے کہ اگر لینڈنگ کے وقت رفتار دو سو پچاس نوٹ سے زیادہ ہو تو پیئے نہیں کھلتے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاز کے پہیوں اور دروازوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکے ایک سیفٹی وال بھی ہوتا ہے جو آپ کو لینڈنگ گیر کھولنے نہیں دیتا اگر رفتار دو سو ساٹھ نوٹ سے زیادہ ہو تو جہاز کے فرسٹ آفیسر کا کیا کردار ہوتا ہے ریکارڈنگز میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون بول رہا ہے عام طور پر ایک پائلٹ جہاز اڑا رہا ہوتا ہے اور ایک نہیں جو پائلٹ جہاز نہیں اڑا رہا ہوتا وہ عمومن بزریا ریڈیو بات کر رہا ہوتا ہے اب یہ واضح نہیں کہ اس وقت کون جہاز اڑا رہا تھا اور کون ریڈیو پر بات کر رہا تھا لیکن یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فرسٹ آفیسر خود کتنا کھل کر یا بلا جچک پائلٹ سے بات کر سکتا تھا آپ کا اتنے سالوں کا تجربہ ہے آپ نے دنیا بھر میں ہاتھ ساتھ دیکھی ہیں زیادہ تر کیا وجہ ہوتی ہے؟ تکنیکی خرابی یا انسانی غلطی؟ عام طور پر انسانی غلطی ہوتی ہے یا پھر تکنیکی خرابی کی صورت میں بھی ایمرجنسی کے قواعد و ضوابط پر عمل میں ناکامی لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز جہاز گرانے کا سبب بن جائے جب تحقیقات ہوتی ہیں اور اسی لیے ان میں سال ڈیر سال لگ جاتا ہے کیونکہ ہر پہلو دیکھا جاتا ہے تو عموماً ان واقعات کا ایک تسلسل سامنے آتا ہے جو حادثے کی وجہ بنتے ہیں دنیا بھر سے اہم خبروں دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فیس بک ڈاٹ کام سلیش اردو بیو اے اور ٹوٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایڈ اردو بیو اے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے اس عظم کو دور آیا ہے کہ وہ مغربی کنارے پر آباد فلسطینی آبادیوں پر قبضہ کر کے اسے اسرائیلی سرزمین کا حصہ بنا دیں گے اس ہفتے انہوں نے کہا کہ وادی اردن بھی اس منصوبے کا ایک حصہ ہے اس آبادکاری سے وہاں پر بسے درجنو فلسطینی بدو خاندان متاثر ہوں گے جو انیس سو پچاس سے وہاں آباد ہیں کرونا بہران سے پہلے بھی مغربی کنارے میں پھیلی ان غریب خیمہ بستیوں کے مکین مشکل سے ہی گزر بزر کر رہے تھے یہ ایریا سی ہے مغربی کنارے کا ساٹھ فیصد حصہ جو مکمل اسرائیلی کنٹرول میں ہے اور جس کا کچھ حصہ وزیراعظم نتنیہ جبرن اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں ایریا سی میں آباد بدوان سمیت پینتیس ہزار فلسطینیوں کی زندگی سہولیات سے آ رہی ہے یہاں کچھ سرویسز اسرائیلی اور کچھ فلسطینی فراہم کر رہے ہیں جیسے تعلیم اور سہتیامہ فلسطین اور پلاننگ انفرسٹرکچر پانی اور بجلی اسرائیل لیکن یہاں کچھ بھی نہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسرائیلی رضاکار ان بدو خاندانوں میں خوراک تقسیم کرتے ہیں آج ہم خوراک جمع کر رہے ہیں جس میں کچھ مغربی کنارے اور کچھ یروشلم میں خریدی گئی وہ ہمیں بچ جانے والے پھل اور سبزیاں دیتے ہیں جن کے پیکٹ بنا کر ہم مختلف کمیونٹیز کو دیں گے ایسا ہم ہفتے میں ایک یا دو بار کر کے جہالن علاقے کے اردگرد مستحق فیملیز کو دیتے ہیں خان الہمر گاؤں میں مقیم سات بچوں کے والد عید خمیس جہالن کہتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے یہاں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے علاقے کے اکثر بدوچرواہے ہیں چناتو مغربی کنارے میں اس پورے علاقے کا کوئی بھی بدو کرونا سے متاثر نہیں وہ ریگستان میں رہتے ہیں لیکن کرونا کے وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کے سامنا ہے سب سے پہلے تو کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کرونا کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے کرونا کی وجہ سے اسرائیل نے سب بند کر دیا آپ یورشلم کی مارکٹ نہیں جا سکتے پلسطینیوں نے بھی سب بند کر دیا ہے ہم بیتلہام رملہ اور اریحہ نہیں جا سکتے سب کچھ بند ہے خمیس کے پورے گاؤں اور یہاں موجود ایک اٹیلین شیارٹی کے سکول کو برسوں سے اسرائیل کی جانب سے زمین بوس کرنے کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں انہیں غیر تصدیق شدہ دہات کہا جاتا ہے یعنی یہاں بنے گھر غیر قانونی تصور کیا جاتے ہیں جنہیں منحدم کیا جا سکتا ہے پلسطینیوں کے مطابق قانونی بلڈنگ پرمٹ حاصل کرنا ناممکن ہے 2018 میں اسرائیلی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اسرائیل اس گاؤں کو منحدم کر کے یہاں مقیم بدووں کو کہیں اور بھیڑ سکتا ہے اس عدالتی حکم کی عالمی طور پر مضمت کی گئی ہم یہاں امن کی امید کے لیے کوشہ ہیں کیونکہ آج اگر انہوں نے خان الہمر کو تباہ کر دیا تو یہ نہ صرف ایلیا سی کی دیگر چھالیس کمیونٹیز کے قتل اور بے گھر کیے جانے کا آغاز ہوگا بلکہ دو قومی حل اور اس خطے میں امن کا قتل بھی اس گاؤں کی تباہی سے اسرائیل کو قربو جوار کی دیگر یہودی بستیوں کو مزید پھیلانے کی حمد بھی ملے گی جس سے بالاخر مغربی کنارے کی دو حصوں میں تقسیم سے مستقبل میں اسے اسرائیل کا حصہ بنانے کا پلان بھی آسان ہو جائے گا لنڈا گرانٹسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری بوائس آف امریکا سالہ سال سے عالم مبسرین مغربی حکومتیں اور حضب اختلاف کے سیاستدان یہ خبردار کرتے آئے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان متلک الانان بڑھتے جا رہے ہیں اور اب جب کہ کرونا وائرس کے باعث شرع اموات میں کمی ہو رہی ہے ترکی میں سوشل میڈیا پر پہلے سے جاری کریک ڈاؤن میں مزید سختی کر دی گئی ہے ناکی دین کا کہنا ہے کہ ترکی میں جمہوری روایات کمزور پڑھ رہی ہیں ترک حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقتماد کے باعث استمبول اور دوسرے شہر سنسان پڑے ہیں مگر وبا کے خلاف لڑائی گلیوں سے نکل کر سوشل میڈیا تک پہنچ گئی ہے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر تازہ ترین حراستوں کی خبر دی گئی ہے یہ حراستیں سوشل میڈیا پر وبا سے متعلق سنسنی خیز سمجھے جانے والے پوسٹس کو روکنے کے لیے بنے قانون کی خلاف ورزیوں پر کی گئی ہیں جس طریقے سے وزارت داخلہ لوگوں کے سوشل میڈیا پر پیغامات کو ملک کے خلاف خطرے کا رنگ دے رہی ہے وہ بزارت خود خوفزدہ کرنے والا ہے یہ لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ خاموش رہیں گے اور حکومت پر تنقید نہیں کریں گے اور نہ ہی وائرس کے نتائج کے بارے میں قیاس آرائی کریں گے صدر رجب طیوب اردوان نے حال ہمیں اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف وبا کا خاتمہ کریں گے بلکہ بقول ان کے میڈیا اور سیاسی وائرس کو بھی ختم کریں گے کچھ صحافیوں کو ان کی ریپورٹنگ کی وجہ سے مقدمات کا سامنا ہے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس بہران کی آر میں صدر اردوان اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں اب وہ اسے اشتیال انگیز مواد قرار دیتے ہیں چند ہفتے پہلے تک ہم دہشتگرد پروپیکنڈا یا ترک صدر کی توہین کی بات کر رہے تھے یہ جرائم تو بدلتے رہتے ہیں مگر لوگوں کے خلاف تحقیقات اور مقدمات کی تعداد بڑھتی رہے گی استنبول کے میر اکرام اماموگلو نے حال ہی میں کہا ہے کہ حکومت ان کے اور حضب اختلاف کے کچھ اور میز کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور انہیں عوضوں سے ہٹایا جا سکتا ہے مہر نے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اور متاثرین کے لیے اتیاط جمع کیے جواب میں صدر اردوان نے ان پر ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کا الزام لگایا ہے ناکدین کہتے ہیں کہ ان اقدمات سے ملک میں عدم استحقام پیدا ہوگا جی ہاں اس سے طاقت پر گرفت مضبوط ہوگی ہمیں معلوم نہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیسا رد عمل دکھائیں گے آیا وہ اس صورتحال کو موجودہ بہران کا نتیجہ سمجھیں گے یا کوئی وقت آئے گا جب وہ حکومت اور ترک ریاست کے سخت اقتامات پر مضاحمت کرنا شروع کریں گے ترک صدر طاقت پر قبضے کے الزامات کو رد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان حالی اقتامات کا مقصد وبا سے نمٹنا ہے اب جبکہ انفیکشنز کی شرح کم ہو رہی ہے نقل و حرکت پر پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں جھوٹی معلومات پھیلانے اور کیا سارائیاں کرنے والوں کے لیے نئی سزائیں متعارف کرائی گئی ہیں جن کی وجہ سے ترکی کی کرنسی غیر مستحکم ہو سکتی ہے اور وبا کے دوران لیرہ کی قدر میں ریکارڈ کمی آئی ہے صدر رجب طیب اردوان نے ان حالات کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹی کیا سارائیوں کو ذمہ دار ٹھرائیا ہے اکوائے متحدہ نے حال ہی میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد کی ذہنی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کے علاج پر زور دیا ہے ان میں صرف بیمار افراد ہی شامل نہیں بلکہ ہم سب بھی شامل ہیں خاص طور پر طبیع عملہ جو اس وقت علاج معالجے میں مصروف ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس صورتحال سے کیسے نمٹ رہے ہیں ماریسہ اور ان کے شہر ہوان کارلوس دونوں نرس ہیں اور واشنگٹن ڈی سی کے ایک اسپتال میں شدید بیمار افراد کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان مریضوں کو ای سی ای ایم او پر ڈالا جاتا ہے جو ان کے فیپڑوں کو بائی پاس کر کے ان کے جسم کو آکسیجن پہنچاتا ہے اور یہ ان کی جان بچانے کا آخری حربہ ہوتا ہے میں اپنے ساتھ جراسیم گھر نہیں لانا چاہتی کیونکہ میری بیٹی کو سانس کی بیماری ہے اور یہ اس کیلئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے ہم فرنٹ لائنز پر کام کر رہے ہیں اس لیے خطرے کی نوائیت کا اندازہ ہے ہمیں ہم کام سے آ کر کپڑے بدلتے ہیں جوتے باہر اتار کر آتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جراسیم ساتھ لے کر نہ آئیں وائرس سے متاثر ہونے کا یہ خوف صرف مریضوں کے ساتھ کام کرنے والوں کو ہی نہیں پیور ریسرچ سینٹر کی ریپورٹ کے مطابق بندش کے دوران کسی نہ کسی مرحلے پر ایک تہائی امریکیوں کو شدید ذہنی پریشانی کا سامنا رہا ہے کچھ لوگوں کا ردعمل بہت شدید ہوتا ہے وہ بہت مسترب ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے برعکس ردعمل ظاہر ہی نہیں کرتے یعنی بلکل خاموش یا وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ صورتحال سے سمجھاتا کر لیتے ہیں اس بارے میں آگے ہی بہت ضروری ہے ان ماں باپ کے پاس اپنی اندرونی کیفیت پر غور کرنے کا وقت نہیں ان کی ساری توجہ اپنی بیٹیوں کے لیے حالات کو نورمل رکھنے پر ہے ہم اپنے خطیات کا اظہار ان کے سامنے نہیں گرتے اس لیے ان کو اندازہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اپنے احساسات دبا کر رکھنا درست حکمت عملی نہیں والدین کے احساسات کے بارے میں بچوں کا مشاہدہ بہت تیز ہوتا ہے عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود کو الگ دھلک کر لیتے ہیں یا ان کی نین متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا ان سے بات کرنا سود مند رہتا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ان کی غلطی ہے اور ایسے میں جب سخت ہدایات کے ساتھ کچھ شہر پھر سے کھولے جا رہے ہیں اس چھوٹے سی ریسٹورانٹ کے مالک خدشات کا شکار ہیں میں نے ابھی تعلیم مکمل کی ہے قرض لے کر یہ ریسٹورانٹ کھولا ہے اور اگر اب یہ نہ چل سکا تو میں کئی مسائل کا شکار ہو جاؤں گی سیم اور ان کے والدین اگرچہ صفائی کا پورا خیال کر رہے ہیں لیکن انہیں فکر ہے کہ آیا یہ کافی ہے یا نہیں اگر یہاں آنے والے خدشات کا شکار ہوئے اگر انہیں بیٹھ کر کھانے پر اطراز ہوا تو کیا ہوگا لوگ اب ڈیلیوری بھی کم کروا رہے ہیں اس خوف سے کہ ناجانے کس نے کھانا بنایا ہے اور کس نے اسے چھوا ہے اگرچہ یہ خدشات اپنی جگہ درست سائی لیکن اگر یہ بڑھ کر ہماری روز مارا کی زندگیوں کو متاثر کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہم ذینی دباؤ یا جنون کی صورت اختیار کر رہا ہے تیرپسٹ اس طرح کی صورتحال کے شکار افراد کے لیے آن لائن مشوروں کی پیشکش کر رہے ہیں چونکہ اس وبا کے ختم ہونے کے تحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اس لیے مضبوط آساب کے مالک افراد بھی فکر مند ہو رہے ہیں امیدیں دم توڑ رہی ہیں کیا ہم کبھی اس صورتحال سے باہت نکل پائیں گے اور کب کاروبار کب تک جمع رہے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ہو سکتا ہے ہمیں سب کچھ بند کرنا پڑے پیور ریسرچ کی تحقیق کے مطابق معاشی پریشانیوں اور انفیکشن کے خدشات میں گھرے افراد میں ذہنی دباؤ سب سے شدید ہے اس بات کے پیش نظر طیبی ماہرین کا اندازہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھے گی ہسپتال میں موریسہ اور ان کے شہر کو ذہنی علاج کی سہولت حاصل ہے وہ دباؤ کو مصبت اندازے فکر سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نرس ہوتے ہوئے اسی صورتحال کے شکار اپنے ساتھیوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنا زندگی اور مول کی حقیقت کا ادراک ہونا اور مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھنا یہ سب نارمل رہنے میں کافی مددگار ہے انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو نیو یارک شہر دنیا کے مقبول ترین شہروں میں سے ایک رہا ہے لیکن کووڈ نائنٹین سے شدید متاثر ہونے کے بعد اب اسے دنیا ایک نئے اور سنجیدہ انداز میں ہمیشہ یاد رکھے گی نیو یارک شہر کے رہائشیوں کے ایک گروپ نے اس تکلیف دے دور میں بھی اپنے حصے مزاق کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ نیو یارکرز ان عمر رسیدہ افراد میں شامل ہیں جنہیں اس وبا سے متاثر ہونے اور اس سے ہلاک ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے آج کل ہر ہفتے انٹرنیٹ پر یہ افراد جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لطیفے سنا کر مسکراہتے بکھیرنے کی کوششیں کرتے ہیں ان کی اس میٹنگ کو ورچول کومیڈی کلاس کا نام دیا گیا ہے اور اس کلاس میں ہر قسم کے مزاق کی اجازت ہے سوائے کو ویڈ نائنٹین سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں یہ تھا ہمارا آج کا ویو تھری سکسٹی نیلو فرمغل کو اجازت دیجئے موسیقی